اللہ رب العالمین نے اس سیارے پر زمین پر جس طرح سے پانی اور جس قیفیت میں جس قوالٹی میں ہم کو عطا کیا ہے وہ اس طرح کا پانی کسی اور سیارے پر اویلیبل نہیں ہے آپ دیکھیں جو سائنٹسٹ ہیں وہ زمین کے علاوہ جو دوسرے سیارے ہیں اس پر اپنا مشن بھیجتے ہیں پتہ لگانے کے لئے کہ پانی یہ کی نہیں ہے اگر کہیں برف کی کوئی شکل بھی مل جاتی تو شور میں تناشو کر دیتے فلا سیارے پہ ہم کو یہ ملا فلا سیارے پہ یہ ملا زمین پہ کتنا ہے دیکھیں پڑھا کتنا پانی ہے اب ان کا مشن جا رہا ہے چاند پہ جا رہا ہے مریخ پہ جا رہا ہے کہاں کہاں جا رہا ہے اور ڈھونڈ رہا ہے کہیں پانی ہے کی نہیں ہے کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے کہیں برف اور کہیں کچھ چیزیں ان کو مل گئے لیکن جو زمین پر جو پانی ہے حالانکہ زمین سے جو دوسرے سیارے ہیں فضاء میں وہ زمین سے کئی گناہ بڑے بڑے ہیں اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں کچھ تو ستارے ایسے ہیں کہ مطلب لاکھوں زمین بلکہ کروڑوں زمین اس میں سما جائے لیکن پانی نہیں ہے وہاں پہ پانی نہیں ہے تو یہ جس سیارے پہ ہم رہتے ہیں جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالی نے پانی جو ہے عطا کیا یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی خدرت ہے کہ اس سے بڑے بڑے سیارے ہیں لیکن پانی نہیں یہاں اللہ تعالی نے پانی لیا تو مطلب یہ ایٹومیٹک نہیں ہے یہ اللہ تعالی کے نظام ہے ورنہ ہر جگہ پانی ہوتا ہے لیکن ہر جگہ نہیں ہے تو زمین پہ پانی ہونا اور اس طرح سے پانی ہونا کی سب یہاں زندہ رہ رہے ہیں اسی پر زندگی کا انحصار ہے پانی پر اس لئے آپ دیکھیں کہ ابھی تک سائنس نے اتنی ترقیقل لی ہے لیکن ابھی تک زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر کسی مخلوق کی نشان دہی نہیں ہو پائی ہے ایسا سراغ نہیں ملا ہے کہ زمین کے علاوہ بھی کوئی جاندار کہیں بستا ہے زمین کے کئی گناہ بڑے بڑے سیارے ہیں لیکن کہیں کسی اور پلانٹ پر کسی اور سیارے پر لائف ہے اس کا پروف نہیں ہوا یہ لائف یا زندگی پانی سے چلتی ہے یہ اس کی اہمیت ہے پانی کی کہ یہ پانی جو زمین پر ہمیں جس قیفیت میں نصیب ہے اس طرح کا پانی نہ ہو تو زندگی نہ ہو یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے اور صرف یہ نہیں کہ پانی ہے بلکہ پانی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ یہ تو پانی دیا اور پانی بقدر ضرورت پانی اگر بہت زیادہ ہو تو ابھی تباہی اور پانی کم ہو تو ابھی کسی کام کا نہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ چاند کی بھی کس حصے میں پانی کی کوئی شکل ہے کسی کا کوئی مشن گیا کوئی لگایا کوئی برف کے شکل میں یہ ہے لیکن اتنا معمولی مقدار میں اس سے کیا ہو سکتا ہے نہ کوئی زندگی کے لئے کارامت ہے نہ کسی چیز کے لئے فائدہ مند ہے لیکن زمین پر اللہ تعالیٰ نے کس قولٹی میں اور کس قدر پانی رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان کیا اللہ فرما دا ہے قرآن میں سورہ مومنین آیت میں رٹرہ میں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَمْ بِقَدْرِ کہ ہم نے آسمان سے بارش برسایا ایک مناسب مقدار میں نہ کم نہ زیادہ کم ہو جائے تو بھی معاملہ خراب ہو جائے اور زیادہ ہو جائے تو بھی معاملہ خراب ہو جائے تو اس دنیا میں اس دھرتی پر اس زمین پر اس سیارے پر جو جاندار ہیں ان کے لئے کتنا پانی چاہیے یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اگر اس پانی پر کسی اور یہ پانی کتنا چاہیے یہ فیصلہ وہی کر سکتا ہے جو زمین کے چپے چپے پر رہنے والے جانداروں سے واقف ہو یہ پانی بھیج رہا ہے زمین پر نا چاہے سمندر کی شکل میں ہے پہاڑوں میں برف کی شکل میں ہے نہروں اور چشموں کی شکل میں ہے بارشی شکل میں کسی بھی شکل میں جو پانی ہے ایک مناسب مقدار میں ہے اور اس کے پیشے یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے وہی حصب کر سکتا ہے مناسب مقدار میں پانی کا نزول جو زمین پر رہنے والے ہر جاندار سے واقف ہو چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور ہو چاہے چرند ہو چاہے پرند ہو کیڑے مکڑے ہو کوئی بھی ہو اللہ سب کو دیکھ رہا ہے سب کو پانی کی ضرورت ہے اسی حساب سے اللہ رب اللہ نے پانی برساتا ہے ایک حدیث ہے نا سنن ابن ماجہ کی ابھی آگے پیش کروں گا اس میں یہ ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ جو انسان زکاة دینا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بارش بھیجنا بند کر دیتا ہے وَلَوْلَ الْبَحَائِم اگر یہ جاندار نہ ہو لَمْ يُمْتَرُو تو ایک قطرہ بھی پانی نصیب نہ ہو یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ زکاة نہیں دے رہے ہیں پھر بھی جو بارش ہو رہی ہے ان کا مو دیکھ کے نہیں جانور مر جائیں گے اس لئے بارش ہو رہی ہے وَلَوْلَ الْبَحَائِم لَمْ يُمْتَرُو اگر یہ جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ وہ بارش بھی نہیں نازکتا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کو نہیں دیکھ رہا ہے اللہ جانوروں کو دیکھ رہا ہے جرین پرین سب کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کچھ لوگ مشاورہ دیتے ہیں کہ بہت گرمی ہے اور یہ پرندوں کے پینے کے لئے پانی نہیں ہے آپ لوگ چھتے پانی رکھو تاکہ پرندے آکے پیئیں ارے تمہاری کیا اوقات ہے اللہ سب سے بڑا ہے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ پرندوں کو دکھاتا ہے پانی کہاں ہے تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے پیدا کیا ہمیں اللہ تعالیٰ پرندوں کو بتائے گا کہاں پانی ہے وہ اپنی ٹھکانے پہ جائیں گے پانی پینگے یہ اللہ کا نظام ہے تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھی نہیں بھولتا ہے بارش برساتا تھا کہ انسان زندہ رہے چرین زندہ رہے پرین زندہ رہے تو بے قدر ایک مناسب مقدار میں اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ جو پانی مل رہا ہے وہ مناسب مقدار میں تکم زیادہ اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن